بسم اللہ الرحمن الرحیم ناسین دنیا نے اس میں خوش آمدید میں ہوں لیاقت انساری آج سپریم کورٹ پاکستان سے سنم جاوید کو ایک بڑا ریلیف ملا ہے اور ان کے قاضات نامزدگی بلاخر جو مختلف سٹیجز پر مسترد ہوئے تھے اور ان کا کیس لڑتے لڑتے ان کے والد چاوید اقبال خان جو ہے وہ سپریم کورٹ تک پہنچے اور وہاں سے بلاخر انہیں انتخابات لڑنے کی اجازت دی دی گئی ہے اس سوٹحال پر بات کرتے ہیں سنم جاوید کے والد سے سب سے پہلے تو مبارک کو آپ نے خوب جنگ لڑی ہے قانونی جنگ بھی لڑی ہے اور سیاسی جنگ بھی لڑی ہے جی لحکت اللہ کا کرم ہے اور آپ دوستوں کی دواؤں سے یہ ممکن ہوا یہ جو فیصلہ آج سپریم کورٹ سے ہوا مجھے دکھ ہے کہ یہ فیصلہ ہائی کورٹ سے ہونا چاہیے تھا اور ہائی کورٹ میں اس فیصلے کو سترہ دن لٹکا کے رکھا گیا اور جب آرگومنٹ ہو گئے دورنگ دا میرے جو آہی کورٹ میں جو آرگومنٹ ہو رہے تھے اس وقت میرے وقلہ جو ہیں شازیب مسود صاحب اور معیز اور میالی اشفاق صاحب انہوں نے وہی سیم آرگومنٹ کیے جو آج انہوں نے سپریم کورٹ میں کیے اور اس وقت تینوں جائز سائبان جو اس بینچ کے ممبر تھے انہوں نے اگری کیا کہ آئین کے جو الیکشن ایکٹ ہے اس کے جس آرٹیکل کو امنٹ کر کے اس کے وجہ سے اس کو ناہل قرار دیا گیا تھا نہ وہ نوٹیفائی ہوا تھا اور نہ وہ گزٹ تھا وہی ان لیگل انہوں نے امنٹ منٹ اس کے اندر ڈالی تھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے وکیل نے کہا تھا اس کو وہ اس نے لفظ استعمال کیے تھے کہ انہوں نے باریک وار تھا اور ڈالی تو میرے تینوں وکلا نے بہت اچھا کیس لڑا کورٹ کے تینوں جائز سائبان جاوید صاحب یہ بتائیے کہ اب جو صورتحالہ اس میں سنم جاوید کے تین حلقوں سے کاغذات نامزدگی ایکسیپٹ ہوئے ہیں این اے ایک سو انیس این اے ایک سو بیس اور پی پی ایک سو پچاس اب سوائی حلقے میں تو ان کی تو خواہش یہی تھی کہ وہ مریان نواز کا مقاولہ کریں این اے ایک سو بیس میں تو صدار ایاز صادق سے ان کو مقابلہ کرنا پڑے گا پی پی ایک سو پچاس میں کوئی اور سبائی کینڈیٹ ہیں کیونکہ مریان پی پی ایک سو انسر سے کینڈیٹ ہیں تو ایک حلقہ این اے ایک سو انیس کی ہی چوہیس ان کے پاس بنتی ہے اگر مریان کا مقابلہ کرنا ہے تو کیا پارٹی کی اب دائریکشن کیا ہے مجھے ایکچلی لیاقت ان کی جو پارٹی کی ایکزیکٹیف ہے اس میں صرف دو تین لوگ جن وہ میرے ساتھ رابطے میں ہیں جن لوگوں نے مجھے پہلے انسکشن دی تھی اس کے پیپر داخل کرنے کی میں نے ان کو اس ڈسینس کی کوپیاں بھیجوا دی ہیں اور ان سے پوچھ لیا ہے کہ ابھی آپ وہ ہمیں بتائیں کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے کیونکہ آلیڈی وہاں پر کینڈیٹ پی ٹی آئی کے آ چکے ہوئے ہیں اور وہ کمپین کر رہے ہیں پچھلے ایک مہینے سے تو اگر سنم اس سٹیج پہ جاتی ہے اور جو آلیڈی کینڈیٹ ہیں انس کی اپنی بھی سٹرگل ہے اگر وہ ویڈرانی کرتا اور پی ٹی آئی کے ووٹ تقسیم ہوتی ہیں تو اس کا فائدہ مریم کو جائے گا تو میرا نہیں خیال کہ اس سٹیج پر پی ٹی آئی کا ووٹ جو ہے اس کو تقسیم ہونا چاہیے وہاں پہ میری اطلاعات کے مطابق جو ون ون نائن ہے جہاں پہ سنم کا انٹریسٹ ہے لڑنے میں الیکشن وہاں سے شہزاد عباد فاروق ہے شاید ان کا نام جو یہ عباد فاروق کے بھائی ہیں جو جیل میں ہیں فاروق صاحب کے بھائی ہیں تو انہوں نے کافی محنت کی ہوئی ہے تو اگر تو وہ اپنی بل سے وہ چاہیں کہ وہ اگر تو وہ سنم مریم کو ہرا سکتے ہیں مجھے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ اگر سنم مریم کے مقابلے میں ہوگی تو انشاءاللہ اسے ہرانا کوئی بڑی بات نہیں ہے شاید اس کی زمانت بھی ضبط کرا دے جو اس وقت علاقے کی صورتحال ہے لیکن اس کے ہوتے ہوئے بھی میں یہ چاہوں گا کہ کیونکہ اب سنم پی ٹی آئی کا حصہ ہے چودہ بارہ دو ہزار تھئیس کے بعد سے وہ اپنی پارٹی ڈسپلن کو فالو کرے اگر اس کی پارٹی اس کو کہتی ہے کہ تینوں حلقوں سے الیکشن لڑو تو میں اس کے لیے تینوں حلقوں سے الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہوں اگر اس کی پارٹی کہتی ہے کہ نہیں لڑنا انتظار کرے میں نے اس کو لیجبل کروا لیا ہے لیگلی اب وہ انٹائٹلڈ ہے جہاں چاہے لڑ سکتی ہے بیٹی کے خواب کے لیے آپ خوب لڑیں ہیں کہ بیٹی نے چاہا کہ وہ مریم کا مقابلہ کرے اور پہلے کاغذات جمع کروانے کے لیے آپ دربدہ ہوئے تھکریں کھائیں پولیس سے ٹکرائیں پھر آپ ریٹننگ آفیس پھر عدالتوں میں جا کر بلاخر آخری دروازے سے آپ کو کامیابی ملیں یہ بھی اللہ کا کرم ہے آپ کو میری بیٹیاں میرا فخر ہیں میرا بیٹا بھی میرا فخر ہے بیٹیاں مجھے بہت پیاری ہیں اور میں نے آج تک زندگی میں ان کی کوئی ایسی خواہش نہیں ہے جو اللہ کے کرم سے پوری نہ کی ہو میں نے ان کی بہترین تربیت کی بہترین پڑھایا اور مجھے فخر ہے کہ میری بیٹیوں کا کردار ایسا ہے کہ آپ ان کو کہہ سکتی ہیں کہ وہ فرشتہ صرفت ہیں انہوں نے کبھی اگر میں صرف ایک دفعہ اس نے مجھے کہا پاپا میں یہ کرنا چاہتی ہوں میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے تو کر اگر میں صرف ایک دفعہ میں اس دن تھوڑا سا پریشان تھا اور میری آنکھ میں آسو تھا تو اس نے مجھے یہ کہا پاپا اگر آپ ذرا سا بھی ٹنشن فیل کر رہے ہیں تو مجھے کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں آج ہی یہ سب کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں میں نے کہا نہیں بیٹا یہ تیرا خواب ہے تو اپنا خواب پورا کر میں تیری خواب پورے کرنے کے لیے ہر لیمٹ کروس کریں اچھا اب یہ سوٹیل پریکٹیکل اگر بات کی جائے تو اس کے خواب بھی جیل میں ہیں ٹھیک ہے اور سنم بھی جیل میں ہیں الیکشن لننا کوئی آسان کام بھی نہیں ہے پیسے کا معاملہ ہے ان کے اکاؤنٹ میں پیسہ کہاں سے آئے گا لیاقت اس پہ ہم بڑی ڈسکس کر چکے ہیں سنم جو ہے وہ پاکستان کے مریم تو یہ کہتی تھی نا میری کہیں کوئی جیداد نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے اور ابھی اس نے پنگرہ سو اکڑ یا اتنی جیداد اناؤنس کی ہے اس کا خواب جو ہے بچارہ وہ ڈپینڈنٹ ہے کچھ نہیں کرتا سنم کا خواب ایک ہائیلی کالیفائیڈ پروفیسر ہے اور وہ کوئی سکس ہینڈر تھاؤزنڈ سے زیادہ سیلری لیتا ہے سنم کی اینویل انکم جو ہے پرسنل اینویل انکم وہ سکس سکس ملین پلس ہے کسی سال اس کو ساٹھ لاکھ ہوتی ہے کسی سال اس کو ستر لاکھ ہوتی ہے وہ میکسیمم ٹیکس پیرر ہے پچھلے چودہ سال سے ہر سال وہ چھے لاکھ سے لے کے کروڑوں کے ساسے اور کروڑوں کی جائدہ اس کا جو کیشن ہینڈ اس میں شو کیا گیا ہے اس کو یہی کہا گیا کہ آپ نے ریٹرن میں اٹھارہ پرائنٹ سم ملین شو کیا تھا آپ کے ایک آنٹ آپ الیکشن پیپر میں انیس ملین بیس ملین شو کر رہی ہو اس نے کہا جو میرے ایک آنٹ میں پڑا میں نے وہی شو کر رہا میں نے کوئی چیز کنسیف کو نہیں کی جب الیکشن ریٹرن جب ایف بی آر کی ریٹرن جمع کروائی تھی اسو اٹھارہ ملین ہوگا میں پچھلے نو مینے سے جیل میں میرا پروفٹ آرہ ہوگا اسے انیس ملین ہو گیا تو اس کے پیسہ آپ نے ان کے ایک آنٹ میں کتنا جمع کروائے ہیں میرے سارے الیکشن لڑنے کے لیے میں نے اس کے ایک آنٹ میں دس ملین جمع کرائے ہیں ایک کرول پر جمع کروا دیا الیکشن کے لیگر ریکوائرمنٹ ہے لیگر ریکوائرمنٹ ہے جمع کرائے ہیں اچھا تو اب اب آپ کی اب آپ اس محلے سے حتمی رسین کب تک ہو جائے گا کہ سنم جعبید الیکشن میں اتر رہی ہیں یا نہیں اتر رہی ایک پارٹی کی طرف یہ دیکھیں یہ میرے اختیار میں نہیں ہیں میں نے اپنی بیٹی کی خواہش پوری کر کے اس کو صرف یہ زد تھی کہ میرے پیپر مریم کے مقابلے میں ایکسپٹ ہونا چاہیے مریم کے باپ نے اور مریم نے اور ان کے ہنڈلرز نے جو ہو سکتا تھا وہ کیا ہے میرے سے بھی جو ہو سکا میں نے کیا ہے اور فائنلی فتح حق کی ہو گئی ہے آج مجھے بہت خوشی ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کا خواب پورا کر دیا اب اگر وہ اگر وہ الیکشن نہ بھی لڑے تو وہ جیت گئی یہ بتائیں کہ آج فروری کے لیے کیا پیغام ہے ابھی مشکلات کا دور ختم نہیں ہوا ابھی بھی جو پی ٹی آئی کے کینڈیٹ ہیں وہ ورسٹ سیچوشن میں جو ہے وہ کمپین کر رہے ہیں چھپکے کر رہے ہیں ان کے فلیکسز اتا رہے ہیں ان کے دفاتر پر چھاپے پا رہے ہیں ان کی جہاں کارنل میٹنگ کرواتے ہیں جو لوگ ان کو اٹھا لیا جاتا ہے اگر لیاقت یہ بات تیہ ہے کہ اگر آج فیبرری کو الیکشن ہو جائے جو کہ مجھے ابھی بھی یہ لگتا ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ کریں گے کیونکہ انہوں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا ہے اس وقت پنجاب کی سطح پہ جو پی ٹی آئی ہے اس کے پاس سیونٹی پرسنٹ پلس سے ووٹ ووٹنگ پاور ہے اور اس کا ووٹر ویل اویر ہے کہ اس نے کس نشان کو ووٹ ڈالنا ہے انہوں نے اسے بلہ لے لیا لیکن ان کے بچے بچے کو پتا ہے کہ ہم نے کس کو ووٹ ڈالنا ہے اگر یہ آٹھ فیبرری کو صرف الیکشن ہونے نے اس کو روکے نہ کسی طرح تو پی ٹی آئی جیت جائے یہ تھے سنن جوید کے والد جاویر اقبال خان جن کا کہنا تھا کہ آٹھ فیبرری کو اگر انتخابات ہوا انتظامی حد کنڈیچو بھی ہو پی ٹی آئی چیت جائے گی مجھے ناسین اجازت دیجئے اللہ حافظ